موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب عزیزان بخیر و آفیتس ہوں گے انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ کلاس جو ہے نہائیت ہی مفید ثابت ہو رہی ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ نے پچھلا والا ویڈیو نہیں دیکھا تو دسکرپشن میں اس ویڈیو کلنک موجود ہیں اور آپ پہلا پارٹ جو ہے اس ویڈیو کا دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا جو درست چل رہا ہے وہ ہے سورة المصد یا جس کا دوسرا نام ہے سورة الحب پچھلا والا ویڈیو جو ہے اس میں ہم نے بتایا تھا سورة مسد جس کو ہم سورة المصد یا سورة الحب کہیں گے اس کی ہم نے دو آیتوں کی تجوید بتائی ہیں اور فضیلت بھی بتایا اور اس کا معنی بھی پڑا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم باقی تین آیتوں ہم تجوید سیکھیں جو باقی آیت رہ گئے ہیں ان کی تجوید انشاءاللہ آج سیکھیں گے تو اس ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بھی سوال ہو تجوید کے ریلیٹر تو انشاءاللہ آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے آئیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں جو آیت نمبر تین سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے تیسرا آیت سین کو پہلے باریک پڑھیں اس کے بعد ہے سواد کو پھر موٹا پڑھیں چونکہ اس میں استعالہ ہیں صفت استعالہ ہیں حرف سواد میں تو یہاں پر پڑھیں گے سیاس لا نہیں پڑھیں گے بلکہ سیاس لا لا کو باریک پڑھیں گے سیاس لا نارا ذات لہب اس کے بعد ہے نارا نا کو بھی دوارکات کے برابر پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے نارا یہاں پر اقفا ہوگا نارا ذات لہب پچھلے والے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا اقفا کسے کہتے ہیں تو یہاں پر اقفا ہوگا نارا ذات اور ذال کا مقرج اس طرح سے جب ہم حرف ذال پڑھیں گے تو یہاں پر جو ہے تھوڑی بہت ویبریشن ہونی چاہیے اور ذال کا مقرج یہ ہے کہ ہماری زبان کی نوک جو ہیں وہ ہماری جو اوپر والی دو دانت ہیں ان کے ملانے سے جو ہیں حرف ذال کا مقرج ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت ویبریشن ہونی چاہیے جیسے ذاتا 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 لہب ہم ذاتا اگر پڑھیں گے تو ذا بن جائے گا تو ہم پڑھیں گے یہاں پر ذاتا لہب اور لہب میں بھی جو ہیں قلقلہ ہوگا اور ان کو باریک پڑھا جائے گا کے بعد چوتھی آیت جو ہیں وَمْمُرَعَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَعُبَ اور اس میں بھی جو ہیں پوری آیت میں جو ہیں صفت استفال ہیں یعنی ساری حروب جو ہیں صفت استفال لیکن حرف تا جو ہیں یہاں پر اس میں استعلا ہوگا چونکہ تا میں صفت استعلا ہے اور تا کو موٹا پڑا جائے گا وَمْمُرَعَتُهُ وَأَمْ نہیں ہے بلکہ وَمْرَعَتُهُ علف جو ہیں بیچ میں آیا تو اس کو حمزت الوصل کہیں گے اور علف جو ہیں اس کو نہیں پڑھیں گے حمزت الوصل کی بحث ہم نے پچھلے والی ویڈیو میں کی ہے وَمْرَعَتُهُ حَمَّا حَمَّا جو ہیں اس میں غنا ہوگا اور جو ہیں یہاں پر مشدد بھی ہے تو ہم پڑھیں گے ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے حَمَّا وَمْرَعَتُهُ حَمَّا لَتَلْ حَطَب پہلے ہم لَتَلْ پڑھیں گے باریک اس کے بعدیں حَطَب تا کو موٹا پڑھیں گے لیکن بَا کو آخر میں باریک پڑھیں گے یہاں پر صرف حرف تا میں جو ہیں صفت استعلا ہے اس لئے تا کو موٹا پڑھیں گے باقی حرف جو ہیں ان کو باریک پڑھیں گے حَمَّا لَتَلْ حَطَب اور با پر جو ہیں کل کل ہوگا آخر میں فِي جِدِهَا حَبُلُم مِّمْ مَسَد ان پوری حرفوں میں اس پوری آیت میں جو ہیں صفت استفال ہے یعنی ان سارے حرفوں میں جو ہیں صفت استفال ہے ٹھیک ہے فِي جِدِهَا فِي میں حرف ما دے تو اس کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے فِي جِدِهَا جِدِهَا دِحَا نہیں پڑھیں گے دِحَا حَبُلُم حَبُلُم حَب میں جو ہیں کل کلہ ہوگا حَبُلُم یہاں پر ادغامیات منونے غنہ ہوگا حَبُلُم مِّمْ مَسَد اور مِمْ مَسَد میں جو ہیں غنہ ہے اور اس کو ناک میں سے دو حرکت دیکھ کر جو ہیں ادا کریں گے ٹھیک ہے حَبُلُم مِّمْ مَسَد مَسَد تو یہاں پر جو ہے مَسَد دال میں کل کلہ ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا تو آئے چلتے ہیں اس سورے کی جو ہیں وہ تلاوت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يداء بی لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَابِ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَد صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ تو یہ تھا یہاں تک تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے گا تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک جو ہیں وہ سواب کی نیچے ضرور شیئر کیجئے گا وَسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ